اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر صرف ایک دن تھوڑی سی شرم کر لی جاتی تھوڑی سی حیاء کر لی جاتی اور جس دن فارم فورٹی فائیو کی ننگی دھاندلی پکڑی گئی ثابت ہو گئی اس دن تو خاموش رہ لیتے علامیہ جاری ہوا ہے کہ نو مئی سے بچنے کے لیے لوگ یہ سب کر رہے ہیں شور ڈال رہے ہیں علامیہ جاری ہوا ہے کہ نو مئی والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا سب کو قانون کے نیچے لائے جائے گا جس دن ننگی دھاندلی پکڑی گئی اس دن بھی یہ بڑھ کے ماری گئی ہیں ناظرین اکرام یہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں بڑھکوں کی حقیقت ان بڑھکوں میں کہا گیا ہے اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں مسلح فاج نے دیے گئے منڈیٹ کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ محول فراہم کیا اور اس سے زیادہ فاج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی اناثر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح فاج کو بدنام کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مضمت ہیں جناب مسلح فاج کو کوئی بدنام نہیں کر رہا نہ یہ کوئی جرت کر سکتا ہے ہم تو صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا بتا دیں کہ یہ کون تھے یہ کون تھے جو وردی میں اندر داخل ہو رہے تھے آروز کے دفاتر میں اور یہ دیکھیں یہ بندوق ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتا دیں یہ کون ہے یہ دیکھیں یہ خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے اور یہ دیکھئے گا باپ یہ آئے گا بندہ باہر باوردی لوگوں کے ہوتے ہوئے اور یہ اٹھا کے پورا ڈبا لے کے جا رہے ہیں یہ کن کی نگرانی میں ہو رہا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ بتا دیں یہاں بھی آپ کو یہ پولیس والا کھڑا ہے اور یہ لوگوں کو ان کا حق نہیں لینے دے رہا اور ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کس کی نگرانی میں آپ کو سب نظر آ رہا ہے اور یہاں آپ آپ ذرا چیک کریں یہاں کھڑا کون ہے اور آپ نے اندر آپ دیکھنی ہے صورتحال کے کیا چل رہا ہے ہم لوگ تو جاہل ہیں نا روٹی کو چوچی بولتے ہیں یہ دیکھیں نیجے بیٹھ کے تھپے مارے جا رہے ہیں ڈبے کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ سب کچھ باوردی انداز میں کیا جا رہا ہے میں زیادہ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کا ہر وہ جوان ہماری آنکھ کا تارہ ہے جو بارڈر پر ڈیوٹی دیتا ہے پاکستانی فوج کا ہر وہ جوان ہر وہ افسر جو دہشتگردی روکنے کے لیے اپنی جان دیتا ہے وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے لیکن ڈاکٹر محید پیرزادہ نے بڑی دلچسپ ٹرمنالوجی یوز کی ہے کہ اس ٹائم ادارے کی آر لے کر مجرم کھڑے ہوئے ہیں جن مجرموں میں زرداری شامل ہے جو ادارے کی آر لے کر کھڑا ہے نواز شریف بھی ادارے کی آر لے کر کھڑا ہے مریم بھی ادارے کی آر لے کر کھڑی ہے اور ادارے پر بھی کچھ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ اس ٹائم جو قابض ہو گئے ہیں وہ بھی ادارے کی آر لے کر کھڑے ہوئے ہیں جس دن ننگی دھاندلی ثابت ہو گئی اور آپ کو صرف ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا ہے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ دیکھیں یہ ہے نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا فارم فورٹی فائی بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو مزہ آئے گا یہ دیکھ کے 387 ووٹ پڑے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس کو پلس کرتے ہیں نواز شریف کو پڑھنے والے ووٹ انہوں نے لکھے ہیں 1284 جبکہ نواز شریف کو اصل ووٹ جو پڑھا ہے وہ ہے 284 اور یہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاتا ہوں 284 ہم یہاں اس میں ایڈ کر دیں جو نواز شریف کو ملا ہے باقی جتنے جتنے لوگوں کو ووٹ پڑے ہیں وہ بھی پلس کر دیں گے جو ووٹ ہائیسٹ ہیں وہ سارے ڈالتے جائیں گے اس کو اگر ہم ایکول کرتے ہیں تو یہ بنتے ہیں 763 ٹوٹل ووٹ اب آپ ناظرین اکرام غور سے دیکھیں ووٹ درمیان میں لکھے ہیں 763 میں نے آپ کو کلکولیٹر سے بتا دیا کہ اگر صرف نواز شریف کو 284 ووٹ پڑے ہیں اس پولنگ سٹیشن پہ تو حساب پورا پورا ہوتا ہے اب انہوں نے پورا حساب تبدیل نہیں کیا لیکن صرف اور صرف 284 کے آگے ایک لگا دیا اور اس کو 1284 اس لیے بنا دیا کہ نواز شریف کو اتنا ووٹ پڑا ہے اس پولنگ سٹیشن پہ یعنی اس طریقے سے یہ ڈراما کیا گیا ہے دیکھیں تو صحیح یہ کتنا ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں ذرا غور تو کریں یعنی ان کو لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کو کوئی بھی بندہ چونہ لگا سکتا ہے اور پاکستانی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن اب ہم ان سے پوچھیں گے آپ کہتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تو پھر یہ کونسی خلائی مخلوق ہے جس نے 284 کو 1284 بنایا جبکہ ثابت ہوتا ہے فارم میں کہ ٹوٹل 763 ووٹ پڑے ہیں ٹوٹل ووٹوں سے زیادہ خالی نواز شریف کو پڑ گئے یہی خاجہ عاصف اور باقیوں کے حلقے میں ہوا ہے میں نون لیگ سے سوال کرتا ہوں کہ تمہارا تاہیات قائد تمہارا لیڈر تین بار کا سابق وزیراعظم جس کو تم کہتے تھے کہ پاکستان کو نواز دو وہ اپنے ابائی حلقوں سے ہار گیا ہے اور تم یہ ہمیں کہتے ہو کہ ہم یقین ماہ کر لیں کہ تمہارے گامے ماجد جیت گئے ہیں آپ مجھے بتائیں اگر عمران خان میاں والی سے ہار جائیں یا اپنا بنی گالا کا حلقہ ہار جائیں کوئی یقین کرے گا کہ تحریک انصاف مقبول ہے یا تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے نواز شریف وہ حلقے ہارا ہے جو نواز شریف کے گھر کے حلقے ہیں جو وہ برے سے برے وقت میں بھی نہیں ہارتے وہ حلقے نواز شریف ہارا ہے تو باقی کوئی کیسے جیت سکتے ہیں میں نے آپ کو کاؤنٹنگ کر کے بتایا تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ ذرا چیک کریں یعنی گھٹیا پن کی بھی کوئی انتہا ہے جو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی ذرا یہ نمبر آپ نے دیکھنا ہے صرف ایک امیدوار کو حلقے کے سو فیصد ووٹ ڈال دیا گیا ہیں اس پولنگ سٹیشن کے اس پولنگ سٹیشن کے جتنے ریجسٹرڈ ووٹر ہیں سارے کے سارے ڈال دیا ہیں تین ہزار ستر مطلب جتنے بھی ووٹ پڑے باقی سب کو سفر ووٹ پڑا ہے حلیم آدر شیخ جو پی ٹی آئی سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ایک بھی ووٹ نہیں پڑا باقی کسی کو بھی نہیں پڑا جبکہ ایمکو ایم کو تین ہزار ستر ووٹ سارے کے سارے ڈال کے دے دیئے دھاندلی تو اکل سے کرتے یہ کوئی مانے گا کوئی تسلیم کرے گا کہ یہ ہوا ہے لیکن کر گئے ہیں اور اب میں آپ کو ان کا نیکسٹ منصوبہ بتاتا ہوں یہ جو اب تک دھٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے ویسے بدنام کیا جا رہا ہے یہ پتہ ہے کیوں ڈٹے ہوئے ہیں راوی نے نئی پھل جھڑی چھوڑ دی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اب فارم فورٹی فائیو نہیں گنے جائیں گے اگر کسی ٹربیونل میں معاملہ جائے گا یا عدالت میں جائے گا ہم سارے حلکے کھول کے دوبارہ ووٹ گنیں گے عام حالات میں بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار ووٹ گن لیں دوبارہ یہ تو ٹھیک ہے بلکل فیر بات ہوگی لیکن یہی پہ اصل گیم ڈالی گئی ہے انہوں نے پہلے فارم فورٹی سیون تیار کیے پھر اس کے مطابق فارم فورٹی فائیو میں دو کی جگہ ساتھ لکھ دیا جہاں خالی تین ہنسے تھے وہاں پہ چار ہنسے کر دیئے دو سو چوراسی کو ایک ہزار دو سو چوراسی بنا دیا جب یہ کام ہو گیا تو تیسرا کام انہوں نے کیا اور وہ یہ کہ تھیلوں میں بھی تبدیلیاں کر دی گئیں تحریکن صاحب نے جو ووٹ لیے تھے وہ مسترد کر دیئے ڈبل تھپے لگا کے جبکہ نون لی کے ایکسٹرا ووٹ ڈال کے وہ ووٹ بنا دیئے گئے اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ مرضی ہے کہ تھیلے دوبارہ کھولے جائیں تھیلے دوبارہ کھولیں اور ہم سرسری گنتی کریں اس میں فرانزک آڈٹ نہ ہو کیونکہ یہاں بھی یہ پھنسیں گے جب فرانزک آڈٹ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو پھر تھم امپریشن کے حوالے سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے تو یہ فرانزک آڈٹ کی بات نہیں کریں گے یہ صرف یہ کہیں گے کہ جس جس ہلکے میں کوئی فیصلہ آتا ہے عدالتی وہ یہی فیصلہ آئے کہ آپ ہلکے دوبارہ کھولیں آپ ووٹ دوبارہ گنتی کر لیں تو انہوں نے ریورس آڈر میں یہ سب کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ووٹ ڈالیں فارم فورٹی فائیو اس کے مطابق کاؤنٹ کر کے لکھا جائے اور فارم فورٹی فائیو کے مطابق فارم فورٹی سیون بنایا جائے لیکن انہوں نے پہلے فارم فورٹی سیون بنایا پھر فارم فورٹی فائیو بنایا پھر تھیلوں میں ووٹ ڈالیں یعنی الٹا کام کیا ریورس انجینرنگ کی گئی اب اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے الیکشن اور پورے پاکستان کا نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے پاکستانی قوم کا اعتماد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام اداروں سے ہٹ گیا ہے یہ اعتماد صرف ایک صورت میں بحال ہوگا اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو بڑے زور سے پالش آئی ہوئی ہے جن پر مجھے غصہ آ رہا ہے کیونکہ شہباز شریف کا موڈل کامیاب ہوا ہے ڈگی اور چیری بلوسم کی وافر مقدار والا اب یہ موڈل کیونکہ کامیاب ہوا اور شہباز شریف کو فارم فورٹی سیون کا وزیراعظم بنا دیا گیا ہے تو کچھ لوگوں کو تحریک انصاف میں بھی بڑے زور سے پالش آئی ہوئی ہے کہ ہم بھی ہاتھ میں پکڑ لیں اللہ کے بندوں ان کے اپنے منصوبے ہیں ان کے اپنے پلانز ہیں ان میں تم کہیں بھی فٹ نہیں ہوتے اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی مائنس عمران خان کی طرف جا سکتا ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے پوری پی ٹی آئی بین کر دی جائے سب ہائی جیک کر دیا جائے پھر بھی عمران خان باہر آ کے جس سائٹ پہ کھڑا ہوگا اس کو انتخابی نشان جو مرضی دے دو جس سائٹ پہ وہ کھڑا ہوگا ساری عوام جا کے اس سائٹ پہ کھڑی ہو جائے گی نہ کوئی اس کا متبادل بن سکتا ہے جب تک عمران خان زندہ ہے عمران خان ہی عمران خان کو شکست دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا اور وہ تب ہوگی جب عمران خان اپنے نظریہ سے خود ہٹ جائیں گے اور وہ نظریہ کیا ہے وہ نظریہ ہے سویلین بالا دستی کا نظریہ کہ اس ملک میں عوامی حکومت ہوگی ورنہ اسی طرح سے فارم فورٹی سیون والی حکومتیں بنتی رہیں گی اور اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا اور پاکستان میں سویلین بالا دستی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان فارم فورٹی سیون کو پکڑا جائے ان کو ان کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ان کی قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ پاکستان کے اندر آئندہ ہونے والی دھاندلی کا رستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا